اسلام علیکم دہی پکی لسی دہی سے یہ تیار کی ہے دیاتوں میں دودھ کو جماتے ہیں رات کو صبح وہ دہی بنکے دہی کے اوپر ملائی ہوتی ہے اس کو مندھانی میں بنایا جاتا ہے لسی کو اس کے اوپر مکھن آ جاتا ہے یہی بٹر ہے وہ مکھن جاتی لوگوں کی مند پسند قرارک ہے وہ اس مکھن کو صبح باسی روٹ پہ رکھ کے مزے کا ناشتہ کرتے ہیں اور ساتھ یہ پکی لسی کے دو گلاس پیتے ہیں تین گلاس پیتے ہیں وہ سارا دن فریش ہشاش بھشاش اور فٹ رہتے ہیں تو ان کے فٹ رہنے کی بہت بڑی وجہ ایک تو وہ مکھن آئے جو خالص کو لیتے ہیں دوسرا یہ پکی لسی ہے یہ پکی لسی کے تین فیدے ہیں بہت سارے فیدے ہیں میں دو تین پیش بات کرسکوں گا ورنہ ویڈیو لنبی ہو جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلشم کا ایسا خزانہ ہے جو دود حضم ہے جلدی حضم ہو جاتا ہے یہ کلشم بافر مقدار میں اس میں ہوتا ہے ویٹامن سی ہوتا ہے منڈرل ہوتے ہیں ایک تو یہ ہمارے جیسے کلشم کی کمی کو ویٹامن سی کی کچھ مقدار کو پورا کرتی ہے اور ممول اسی مقدار میں فیٹس ہوتا ہے ممول اسی مقدار میں اچھا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کڈنی پیشنٹ جو ہیں جن کے مسانے میں گرمی ہے یا چھوٹا کھوٹا کچھرا ہے مسانے میں یا یوریٹر نالی میں جلن ہے یا کڈنی اس کو پتلا کر کے ممول اسی نمک ڈال کے پیئیں یہ ٹیسٹی ہو جاتی ہے چھوٹا سا پانی ڈالیں گاڑی لسل پسند کرتے ہیں کوئی چھوٹا سا پانی ڈال کے پسند کرتے ہیں بہت مزے کی بن جاتی ہے یہ اور یہ کڈنی کو باش کرتی ہے اردو کو صاف کرنے کے لیے انتہائی لا جواب ہے اور مسانے کی صفائی کے لیے انتہائی لا جواب ہے اور یوریٹر نالی کو صاف کرنے کے لیے انتہائی لا جواب ہے کلشم کا بہت بڑا سورس ہے ویٹامن سی اس میں پیجاتی ہے مسانے میں میتے میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے ایسے لوگ جو مسانے کی گرمی کا شکار ہے ان کے لیے یا پشاب جھل کر آتا ہے ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح میدے کی گرمی ہوتلا جواب ہے یہ کلشم سے بھرگوڑ ہوتی ہے تھنڈی ہوتی ہے سکون آور ہوتی ہے اور جو کہ یہ پانی ہے ایک قسم کا تو یہ بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتی ہے چہرے کی خوبصورتی کیونکہ اس کے پینے سے پانی اور اکسیجن کے واپس مقدار جس میں چلے جاتی ہے جس سے بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے چہرہ پر رونک رہتا ہے وہ طبیعت حشاش بشاش کرتی ہے تو میں تو اس کو اب ہم شہر میں ہیٹ ہیں کافی عرصے سے تو ہم تھیاس سے سپیشل بچوں کو بھیج کے یہ مگواتے ہیں وہ دو بوتل ایک بوتل لے آتے ہیں تو ہم ایک دو دن چل جاتا ہے جب نہیں ملتی تو پھر بزار کی دہی لیتے ہیں اس دہی سے پھر یہ لسی بناتے ہیں لیکن یہ گوھن ملے لسی والا ٹیسٹ اور مزہ بزار والی تہیم کا نہیں ہوتا کیونکہ بزار کی جو دہی بنتی ہے اس پریٹے والے دور سے بنتی ہے اور وہ دہی مصنوعی دہی اسے کہہ سکتے ہیں آپ اس دہی میں وہ اندھیات والی دہی کا مزہ نہیں ہوتا نہ ہی اس سے بنے لسی کا وہ مزہ ہوتا ہے تو جن لوگوں کو یہ گوھن کی بنی ہوئی اندھیات کی خالص لسی فقی لسی دستیاب ہوتی ہے تو مزہ کی بات یہ ہے کہ شہر میں یہ اگر کسی ڈنگ کارنک میں جائیں ان لوگوں کہیں کہ ہمیں دھئی کلسی بنا دو وہ پچاس سے سو روپیا ایک کلاس کا لہتے ہیں اور دھیات میں یہ دوست لوگ ہمسائے ایک اسے کو فری یہ دیتے ہیں والٹی بھر پہ لے جاتی ہیں وہ بچے سبح و ناشتے بھی یہ پیتی ہیں بڑے بھی پیتی ہیں اور دوپیر کو بھی یہ استعمال کرتے ہیں یہ قدرت کا انموز دوفہ ہے جو دھیات والوں کو باپر مقدار میں نصیب ہے شہر والوں کو کسی کسی کو نصیب ہے کیونکہ دھیات میں بھی آپ دودھ بیچنے کا رواج بہت اروج پر آئے تو اکثر لوگ دودھ بیچتے ہیں وہ صرف چائے کا دودھ رکھتے ہیں تو دودھ جمانا، دہی بنانا، نصیب بنانا اب یہ کم ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ خدا کی انمول نعمت ہے جو اللہ پاک میں دی ہے جو پیور خالص ہوتی ہے اور آپ کی صحت کی، تندرستی کی، میدے کی، اصلاح کی اور بلڈ کی سرکولیشن کو بہتر بنانے میں جسم کو سکون پہنچانے میں میدے کی بہتری کے لیے پیڑنی کی بہتری کے لیے نصانی کی بہتری کے لیے اتھائی لا جواب ہے اور اس کو پینے کے بعد آدمی عجیب سا پر سکون محسوس کرتا ہے یہ ریلیکس محسوس کرتا ہے سکون آ جانا ہے تو اس نعمت سے جن لوگوں کو یہ دستیاب ہے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اپنی صحت کو بہتر سے بہتر بنائیں اور خدا پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں دوستو جب بھی کوئی یہ چیز آپ کو گفٹ کرے چاہے وہ کچھ بندہ ہو چاہے اللہ کی طرف سے آپ کو یہ گفٹ ملتا ہے تو اس کا شکریات ادا کریں شکر ادا کرنے سے دینے مالک کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے وہ اور انیاد کرتا ہے اللہ پاک نے آپ کو تندرستی دیا ہے ایسی حد دیا ہے وہ ایسی نعمتیں بھی ہیں تو ہمیں چاہیے مالک کا جتنا زیادہ سے زیادہ شکر ادا وہ اس سے ضرور کریں کیونکہ اس کا حق کے بند کی بندے سے ادا نہیں ہوتا لیکن کوشش کرتے ہیں کرتے رہنے چاہیے یہیں ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے جات ہی ہے انگری رکھیں